اسلام علیکم میں اونیلو پرسرور انساری اور آج بہت دنوں بعد میں آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ہے کلیجی کی اور یہ مزیدار بنتی ہے آسانی کے ساتھ بنتی ہے اس کے پہلے بھی ہم نے ایک کلیجی کی ریسپی اپلوڈ کی ہے اور یہ دوسری طرح سے ہے تو آپ اسے ضرور بنائیں تو چلیے بسم اللہ رحمانیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں میں آپ کو آج آدھا کلیجی کی ریسپی بتانے جا رہی ہوں تو آدھا کلیجی لے لیں اور اس کو دھولیں اور اس کے بعد اسے ادھرک لسن اور ہلدی پاورڈر اور ایک پیاس کے ساتھ گلانے کے لیے رکھ دیں زیادہ پانی دال کر اور اس پر ڈھکن نہ ڈھکیں اور جب اچھی طرح سے گل جائے تو اسے چھان لیں اور اس کا پورا پانی پھیک دیں اس کا ڈیٹیل ویڈیو میں نے آپ کو پہلے جو کلیجی کی ریسپی شیئر کی تھی اس میں بتا دیا تھا تو آپ اسے ضرور دیکھ لیجیے گا اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ اس کو گلاتے وقت نمک ایڈ نہیں کرنا ہے اور اس سے جب ہم مسالہ بھونیں گے اس کے بعد ایڈ کریں گے تو اس بات کا دھیان رکھئے کیونکہ جب ہم نمک ایڈ کر دیتے ہیں کلیجی میں تو سخت ہو جاتی ہے تو اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا آپ کو تو اس طرح سے ہم نے کلیجی کو دھوکی ساف کر کے اوبال لیا تھا اور اس کا پانی پورا پھیک دیا ہے اور سائیڈ میں رکھ دیا ہے سب سے پہلے تیل ایڈ کر دے کڑائی میں اور اسے گرم ہونے دیں جب اچھی طرح گرم ہو جائے تو پیاز ایڈ کر دیں اور پیاز کو اتنی دیر فرائے کرنا ہے کہ جب تک کہ جو پیاز ہے وہ ہلکی براؤن ہو جائے اسے ہم تیز آج پر فرائے کریں گے چمچ چلاتے رہیں اور جب پیاز اس طرح سے لائٹ براؤن ہو جائے تو اس میں ہم ادرک اور لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون لسن اور ون ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ اور اسے میڈی مارچ پر بھونیں گے ہمیں اسے اتنی دیر تک بھوننا ہے جب تک کہ جو ادرک لسن ہے وہ ہلکی ہلکی براؤن ہونا شروع ہو جائے آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ پیاز کو ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کیا ہے تھوڑا سفید بھی ہے وہ اس لیے ساتھ میں ادرک لسن کے بھونیں تو یہ تینوں چیزیں ہلکی ہلکی براؤن ہو جائے گی اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب آپ ادرک لسن ایڈ کریں تو اسے چمبت چلاتے رہیں کیونکہ وہ جلدی سے پتیلی پر چپک جاتا ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں ہمیں کسی بھی مسالے کو جلانا نہیں ہے اور جب یہ اس طرح سے ہلکی براؤن ہو جائے تو اس میں پانی ایڈ کر دیں گے جیسے ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تو ادرک لسن جو ہے وہ چپکے گا نہیں اب ہمیں اتنی دیر بھوننا ہے کہ جو پانی ہے وہ سوک جائے ہم نے اسے تیز آج پر پکایا ہے تو پانی سوک چکا ہے اب اس میں ہم نے آدھا کپ پانی اور ایڈ کر دیا ہے 1 ٹی سپون کالی میرچ اور 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹی بل سپون دھنیا پاورڈر اور ریڈ چیلی پاورڈر لیا ہے آپ اپنے ہی ساپ سے لے لیں 1 ٹی بل سپون لے لیں یا 1 ٹی بل سپون آپ کی مرضی آپ کو جتنا پسند ہوتے از اتنا استعمال کر لیں ہم نے اس میں 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر بھی ایڈ کر دیا تھا اور کالی جی ایڈ کر دیں اس وقت اب ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے سوادنوسار اگر ہم پہلے نمک ایڈ کر دیتے کالی جی میں تو سخت ہو جاتی وہ ہمیں کالی جی کو سخت بنانا ہے اب اس میں ہم میتی کی بھاڈی ایک کپ اور 2 ٹی بل سپون سوئے کی بھاڈی لیں گے جسے ہم نے بارک کٹ لیا ہے اور اسے ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں ہم اس میں تھوڑی سی گریوی رکھیں گے اگر آپ کو ڈرائی بنانا ہے تو ڈرائی بھی بنا سکتے ہیں بات تھوڑی سی گریوی رکھیں گے تو بیٹر ہے اب ہم نے اس میں ایک کپ پانی ایڈ کر دینا ہے بس جب یہ اوبل جائے تو گیس بن کر دیں اور یہ جو کلیجی ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے اسے نکال دیں تو آپ نے دیکھا کتنی آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے یہ کلیجی یہ بہت ہی لعزیز بنتی ہے آپ اسے ضرور بنائیں اور ہمیں کمینٹ کرنا نہ بھولیں جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل آکون کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی